عزیز طلبہ طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یقصان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں how are you all i hope so you are doing well so today we are going to continue our unit 1 great caliph of islam from page number 3 تو بچوں ہم نے حضر عمر زیلان ہوتالہ کے بارے میں پڑھا تھا last lecture میں تو اس میں ہم نے جو words meaning پڑھے تھے وہ تھا سب سے پہلے تھا جو words تھا وہ elected یعنی منتحب چنا گیا second caliph یعنی کی دوسرے حلیفہ before یعنی کی پہلے accepting یعنی قبول کرنا opponent ہوتا ہے مخالف جو کسی چیز کے خلاف ہو wished wished یعنی کی خواہش ظاہر کرنا اس کے بعد ہم نے prayers یعنی کی نمازیں guided him یعنی کی ہدایت کا راستہ دکھانا accepting یعنی قبول کرنا gained یعنی کی حاصل کی حاصل کرنا strength یعنی کی طاقت طاقت حاصل کرنا earlier یعنی شروع میں the muslims would say their prayers in hiding prayers یعنی کی بچے نمازیں اور hiding یعنی کی چھپ کر نماز پڑھتا but later بعد میں they begin to pray inside the kaaba pray یعنی ادا کرنا that is why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave him the title of all title بچو لقب حطاب ٹھیک ہے فاروق the one who distinguish between the right and wrong distinguish مطلب فرق کرنا تمیز کرنا between یعنی درمیان right and wrong say your غلط کے درمیان ٹھیک ہے disbelievers چو کافر ہوتے ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں served اسلام and مسلم یعنی مسلمان اور اسلام کی خدمت ٹھیک ہے تو بچے اس میں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ کے محرم میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ کو اسلام کے دوسرے حلیفہ چنا گیا before accepting اسلام اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ جو تھے وہ اسلام کے مخالف تھے اپنے تھے یعنی مخالف تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواہش ظاہر کی کہ حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ بھی اسلام قبول کرنے یا وہ چاہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دواؤں کا جواب کیا اور حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ کو ہدایت کے راستے پر چلایا اور ان نے اسلام قبول کیا حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بہت زیادہ طاقت حاصل کی ایرلیئر شروع میں جو مسلمان تھے وہ چھپ کر کعبہ میں نماز ادا کرتے تھے لیکن بعد میں ان نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی سامنے اس وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ کو فاروق کا لکب دیا تھا فاروق کا مطلب کیا ہے جو کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا ہوتا ہے اس کے بات تھا کہ حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ایک فرق کرنے والے بن گئے تھے حضرت عمر رضیانہ تعالیٰ رسول قبول کرتے تھے حضرت عمر ان کا نکہ حضرت عمر نے اسلام اور مسلمانوں کو خلیفہ کے طور پر دس سال سے زائد کی حدمت کی ٹھیک ہے بچو تو یہ ہم نے حضرت عمر کے بارے میں پڑھیں اب وائل ریڈنگ میں انہوں نے ہم سے ایک question پوچھا وہ یہ ہے بچو what is the meaning of الفاروق الفاروق کا کیا مطلب ہے تو یہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے the meaning of الفاروق is the one who distinguish between the right and wrong جو کہ صحیح اور غلط طبعیز کرتا ہے فرق کرتا ہے آپ نے اس کا جواب لکھ لینا ہے the meaning of الفاروق is who distinguish between the right and wrong ٹھیک ہے اچھا next بچو اب ہم آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ was a very pysman pys متقی پرہیزگار کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تقویے والے انسان تھے he was a friend of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دوست تھے when حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہو انو آن کو انوائٹڈ ہن تو اسلام انوائٹڈ یعنی دعوت دین کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت دی he accepted it instantly accepted یعنی قبول کی instantly یعنی فوری طور پہ تو جب حضر ابو بکر صدیق نے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت دی تو انہیں فوراں قبول کر لی حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very rich trader rich ameer trader tajr یعنی کہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت ameer tajr تھے he was known as غنی because he was very generous and spent generously in the way of اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ was a very rich trader یعنی وہ بہت ameer tajr تھے he was known as غنی یعنی ان کو غنی کے نام سے جانا جاتا تھا because کیونکہ he was very generous generous پچو ہوتا ہے صحیح صحابت والا دریا دل جو کھلا حرج کرتا ہے جو ہاتھ اپنا تنگ نہیں کرتا ہے جو کھلا حرج کرتا ہے دریا دل جو ہوتا ہے بڑے دل والا جو ہوتا ہے he spent generously in the way of اللہ سبحانہ تعالیٰ spent یعنی کہ حرج کرنا generously یعنی کہ دریا دلی سے فراہ دلی سے تو اس کا بچو انصر ہے جواب ہے meaning ہے کہ he was known as غنی ان کو غنی کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ آپ بہت زیادہ صحیح تھے اور اللہ کی راہ میں فراہ دلی سے حرج کرتے تھے way of اللہ in the way of اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے ٹھیک ہے he always helped the muslim in times of need وہ ہمیشہ always ہوتا ہے بچو ہمیشہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتے تھے help یعنی کہ مدد کرنا he always helped یعنی کہ انہیں مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کی ضرورت کے وقت ضرورت کے وقت میں انہیں ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ٹھیک ہے آگے دیکھیں he was known for marrying two of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم daughters both at different times marrying یعنی کہ شادی کرنا noun یعنی کہ جانا جاتا تھا both at different times یعنی کہ مختلف وقت میں both دونوں اس کا ہے کہ he was known for marrying two of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم daughters both at different times کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ شادی کی تھی مختلف اوقات میں مختلف different time یعنی کہ سب سے پہلے انہیں رسول پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات ہو گی تھی تو پھر وسال ہو گیا تھا تو پھر رسول پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کو حضرت عثمان عزقلان حضرت اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا تھا ٹھیک ہے for this he became known as زن نورین for this اس وجہ سے became یعنی کہ he became known as یعنی کہ وہ جانے جاتے تھے as زن نورین زن نورین meaning holder of two lights holder یعنی کہ رکھنا two lights دو روشنیاں یعنی دو روشنیاں رکھنے والا یا دو روشنیاں تھامنے والا تو اس وجہ سے ان کو زن نورین کہا جاتا تھا جو کہ دو روشنیاں رکھنے والا ہے ٹھیک ہے after the murder murder License شہادت شہادت کی جو موت ہوتی ہے ڑھ اسلام کے دیسے حلیفہ بنے حضرت عمر عزیلان حطالہ کے شہادت کے بعد حضرت عثمان عزیلان حطالہ اسلام کے دیسے حلیفہ بنے he remained in office for 12 years یعنی کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں خلافت میں یا ان کی خلافت 12 سال تک رہی ٹھیک ہے تو بچوں اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے جو words آپ نے اس میں کیا ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلا پائس یعنی کہ متقی تقوی والا invited مدو کرنا دعوت دینا accepted قبول کرنا instantly فوری طور پر rich امیر trader تاجر generous generous صحاوت صحیح spent گزاری generously فراہ دلی سے the way of Allah اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں he always ہمیشہ helped muslims helped یعنی مدد کی muslims in the times of need یعنی ضرورت کے وقت he was noun for marrying noun یعنی کہ جانے جاتے تھے marrying یعنی کہ شادی کی کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی both دونوں at different times یعنی مختلف وقت میں for this اس وجہ سے became بنے یعنی کہ جانے جاتے تھے holder تھامنا رکھنے والا مجرم شہادت third caliph تیسرے حلیفہ remained یعنی کہ رہے حلیفہ رہے تو بچوں اس میں ہمیں انہیں یہ بتایا کہ جو حضر عثمان رضی اللہ علیہ تعالیٰ تھے وہ بہت ہی تقویے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ تعالیٰ کی دوست تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ نے انہیں ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہیں فوراں قبول کر لی حضر عثمان ایک بہت زیادہ امیر تاجر تھے ان کو غنی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ صحیح تھے اور اللہ کے راہ میں صحاوت سے فراہ دلی سے حرج کرتے تھے وہ ہمیشہ مشکل وقت میں مسلمانوں کی انہیں مدد کی ان کو زنورین انہیں حضر عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی مختلف اوقات میں اس وجہ سے ان کو زنورین کہا جاتا ہے یعنی کہ دو روشنیاں رکھنے والا یہ تھامنے پلا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم تیسرے حلیفہ بنے اسلام کے اور وہ بارہ سال تک ان کی خلافت تھے ٹھیک ہے بچوں اب اس میں وائل ریڈنگ میں انہوں نے ہم سے کوئشن پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم انہو ایکسیپٹ اسلام کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کب گول کیا تو بچوں ابھی ہم نے پڑا ہے کہ وین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہو انوائٹڈ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم انہو تو اسلام ہی ایکسیپٹڈ انسٹینٹلی تو جب حضرت عبو بکر صدیق نے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دی تھی تو انہیں فوری قبول کر لی تو آپ نے بچوں اس کا جواب لکھنا ہے کہ وین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہو انوائٹڈ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ہی ایکسیپٹڈ انسٹینٹلی ٹھیک ہے بچوں تو یہ کوئشن بھی ہمارا ہو گیا اب نیکس پیراغراف پہ آپ آجائیں بچوں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہو کے پیراغراف اور ان کے بارے میں بتایا گیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہو was the son of حضرت ابو طالب son یعنی بیٹے uncle of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکل یعنی چچا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہنس he was brought up in the care of رسول اللہ علیہ وسلم brought up یعنی پالا care of رسول اللہ یعنی رسول پاک کی زیر نگرانی ان کو پالا گیا یعنی وہ بڑے ہوئے رسول پاک کی زیر نگرانی وہ بڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ انہو was the بچوں میں سب سے پہلے تھے جن نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی بچوں میں سب سے پہلے تھے جن نے اسلام قبول کیا he was at that time only 10 years old یہ اس وقت صرف 10 سال کے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روٹ لیٹرز انڈ ٹریٹیز فار رسول اللہ صلی اللہ روٹ یعنی لکھے لیٹرز یعنی خطوط ٹریٹیز بچوں ہوتا ہے اہد و قرار مائد ٹھیک ہے فار رسول اللہ صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ کے لئے خطوط اور اہد و قرار لکھے یا مائد لکھے ٹھیک ہے he was a very courgeous man courgeous بہادر کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے that is why رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر اللہ سبحانہ تعالی during the war of heber war بچوں جنگ during یعنی دوران حیبر کی جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ handed حضرت علی رضی اللہ انہو the اسلامic flag and اللہ سبحانہ تعالی granted victory to the مسلم handed یعنی حوالے کیا اسلام فلیگ یعنی عطا کی victory یعنی فتح to the muslim مسلمان اس کا یہ ہے کہ حیبر کی جنگ کے دوران رسول پاک صلی اللہ نے حضرت علی رضی کے حوالے اسلامی جنڈہ کیا اور اللہ تعالی نے مسلمان کو فتح عطا کی حضرت محمد صلی اللہ علی حضرت فاطمہ رضی حضرت علی حضرت 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 یا حضرت 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد داس سنز آف حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز یعنی بیٹے کہ حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفد حضر حسن اور حضر حسین حضر حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں حضر عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ھ film اسلام کے چوتے حلیفہ مقرر ہوئے پرفارم یعنی انجام دینا دیوٹیز یعنی کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو یہ جو ہوتی ہیں آپ کی دیوٹیز جو ہوتی ہیں بکل میرے ذہن سے بکل ایک دم سے لفظ نکل چکا ہے فرائز ہاں ان نے اپنی جو فرائز تھے ان کو تقریباً پانچ سال تک حلیفہ کی طور پر انجام دیا چھیک ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا اب ادھر آپ ورڈز دیکھ لیں جیسے کہ آپ نے کون کون سے ورڈز پر چکی ہیں جیسے کہ سب سے پہلا ہے کہ سن یعنی بیٹا انکل چچا چائلڈ ہوت بچپن لیوڈ رہے براؤٹ اپ یعنی پالا فرسٹ امنگ سب سے پہلے ایکسیپٹ اسلام اسلام قبول کیا روڈ لیٹرز یعنی خطوط لکھے ٹریٹیز اہد و قرار کرجیس بہادور ڈیورنگ ڈیورنگ یعنی دوران وار جنگ ہینڈیڈ حوالے کیے اسلامی فلاغ یعنی اسلامی جنڈہ گرانٹ اتا کی وکٹری وکٹری بچوں فتح کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیت کو کہتے ہیں بلاوڈ ڈاٹرز سب سے پیاری بیٹی سنس بیٹے لوڈ پیار کرنا یعنی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں مورجنڈم شہادت فورٹ کیلیف چوتھے حلیفہ پرفارمڈ انجام دیا ڈیوٹیز فرائز اوکی تو بچوں اس میں یہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ حضرت حضرت ابو طالعب کے بیٹے تھے جو کہ حضرت محمد صلعب کے چچا تھے حضرت ابو طالب ٹھیک ہے بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وتعالی اور رسول پاک صلعب کے ساتھ رہتے تھے اور رسول پاک صلعب کی زیریں نگرانی ہی مطلب ان کی اس میں وہ پالا پالے پالا گیا یا وہ پروان چڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں سب سے پہلے تھے جن نے اسلام پہ بول کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت سارے خطوط اور اہد وقرار لکھے جو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھے اس وجہ سے ان کو اصداللہ کا آ جاتا تھا اور اصداللہ کا مطلب ہے the line of Allah سبحانہ وتعالی اللہ تعالی کا شیئر تو بچوں یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے what is the meaning of اصداللہ تو آپ کو یہ meaning of اصداللہ کا مطلب meaning of اصداللہ is the line of Allah چھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے حیبر کی جنگ کے دوران حضرت علیہ وسلم نے اسلامی جو جنڈہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حوالے کر دیا تھا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح جو تھی فتح عطا کی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا نگاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا تھا اور ان کے دو بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول بیija صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وازوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس کے بعد حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ چوتھے حلیفہ مقرر ہوئے تھے اسلام کے اور ان نے پانچ سال تک اپنے فرائز کو انجام دیا تھا حلیفہ کے طور پر اب بچو وائل ریڈنگ میں ہم سے question پوچھا who was the first child to accept اسلام کہ سب سے پہلا کون سا بچہ تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ was the first among children to accept اسلام یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ was the first child to accept اسلام ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اوکے تو اب بچو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں یہاں سے مجھے یاد آئی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عبداللہ کا ٹائٹل کس کا تھا صدیق کا ٹائٹل کس کا تھا تو صدیق کا ٹائٹل حضرت عبو بکر صدیق کا تھا اور اگر پوچھے کہ صدیق کا اگر آپ سے پوچھا گیا کہ ان کا جو فیملی نیم تھا وہ عبو بکر تھا اور ان کا ریال نیم عبداللہ تھا اور ان کا ٹائٹل کیا تھا صدیق تھا اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیا تھا تو ان کا لقب کیا تھا بچوں فاروق اور پوچھا جائے کہ فاروق کا کیا مطلب ہے تو آپ نے بتانا ہے اس کے بعد بچوں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کس نام سے جانے جاتے تھے ان کو ونی بھی کہا جاتا تھا اور ان کو زنورین بھی کہا جاتا تھا اور پوچھا گیا تو آپ نے بتانا ہے اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل کیا تھا اس کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے بتانا ہے تو یہ بچوں آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے یہ آپ سے قویشن کیے جا سکتا ہے اب پری ریڈنگ میں انہیں ہم سے دو سوال پوچھیں پہلا ہے اپنے الفاظ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونسی وہ بھی آپ کو پسند ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت زیادہ ڈسپلین اور ایک جو انصاف جسٹس کے لئے ان کو بہت زیادہ جانا جاتا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ڈسٹنگیش فیکٹر تھے بیٹوین مسلمز اور ڈسپلیورز دوسرا پچھو رائٹ ا فیو لائنس اپنے الفاظ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں بارے میں لکھیں کچھ لائنس تو یہ پورا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے بلک کچھ کچھ چیزیں جو ہیں ابھی ان کی تو زندگی کا بہت بڑے ایک وہ ہے لیکن ہم نے جو مین من چیزیں پڑھیں آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ was the son of حضرت ابو طالب and from his early childhood حضرت علی lived with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was the first among children to accept اسلام at that time he was only 10 years old اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ he was very courteous man that is why he is known as اسود اللہ meaning the line of اللہ سبحانت اللہ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had married of his beloved daughter حضرت فاطمہ to حضرت علی and حضرت حسن and حضرت حسین were the son of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ after the marriage of حضرت عثمان حضرت علی was become the fourth caliph of Islam he performed his duties as a caliph for almost five years یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ he remained caliph for almost five years ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں دونوں جواب ٹھیک ہے تو بچوں ہم نے reading بھی کر لی ہے translation بھی کر لی ہے اب ہم آگے آ جاتے ہیں exercise پر oral communication okay learning the sounds wall sounds read the following words starting with the wall sounds اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو words سے ان کو پڑھیں یہ wall sounds سے start ہو رہے ہیں اچھا wall sound کیا ہے بچوں there are five walls a, e, i, o, u in the english alphabet these letters produce specific wall sounds اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہم نے پڑھا ہے لیکن ابھی ہم دوبھارا سے پڑھیں گے ٹھیک ہے پورا review کریں کہ english alphabet میں پانچ walls ہوتے ہیں total english میں کتنے وہ ہوتے ہیں لائٹرز 26 جن میں سے 21 بچوں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں consonants اور جو 26 میں سے 21 consonant اور جو 5 ہو گئے ہیں وہ walls ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں a, e, i, o, u a, e, i, o, u یہ wall ہے ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے تو وہ سارے ہوں گے consonant letters ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے consonant letters ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ walls ٹھیک ہے تو اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ these letters produce specific wall sound اب یہ جو letters ہوتے ہیں ان کی ایک specific wall sound ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک specific wall sound ہو رہی ہے تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو words ہم نے آپ کو دیئے ہیں یہ wall sound سے start ہو رہے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے ants a, n, t, s ants اچھا ants دیکھیں بچوں یہ wall letters سے start پڑھنا ہے wall تو یہ کیا ہو گیا wall wall sound سے start ہو رہے ہیں ٹھیک ہے wall letters ٹھیک ہے next elements elements تو دیکھیں e اس کا first letter کیا ہے e تو e کیا ہے wall یہ کس سے start ہو رہا ہے wall sound elements next ہے بچوں informed i, n, f, o, r, m, e, d informed اس کا first letter دیکھیں i کیا ہے wall ہے i کیا ہے wall تو یہ wall sound سے start ہو رہے ہیں next آسٹریچ آسٹریچ اب دیکھیں آسٹریچ o اس کا first letter کیا ہے o آسٹریچ o تو یہ کیا ہو گیا wall wall آ گیا ٹھیک ہے آسٹریچ بچوں شتر مرک کو کہتے ہیں جو ایک بڑا سا ہوتا ہے ایک مرگا ٹائپ ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کو آسٹریچ کہتے ہیں next ہے un noun ٹھیک ہے un noun اب اس کا first letter دیکھیں u u تو u کیا ہے wall letter ہمارے پاس wall ہے ٹھیک ہے تو یہ wall sound start un noun تو ہم نے کون سے پڑھیں سب سے پہلے ants a elements e informed i ostrich o un noun u ٹھیک ہے تو یہ سارے wall اس سے start اب read the following words اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو words سا ہی آپ نے پڑھنے ہیں write the words beginning with wall sounds in the given blanks اب جو words اب ان نے کہا کہ آپ پہلے ان words کو پڑھیں ان میں سے جو بھی word ہے جو start ہو رہا ہے wall sound سے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے بلنک میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں بچوں ہم یہ پڑھتے سب سے پہلے آکٹوپس 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 یہ وارٹر کا آنمل ہے کلاوڈ بادلوں کو کہتے ہیں سسٹر سسٹر بہن ان ویلپ لفافا اپری کوچ ہبانی امپائر ہوتا ہے ٹروفی ٹروفی ہوتی ہے جو ٹھیک ہے امپائر اور ٹروفی گیم اس پہلے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ اے سے کون سا ورڈ ہے اے سے ہے ای اپری کوٹ اب اس کا فرس لیٹر ا ہے یعنی وال ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم یہاں لکھ لیں اور آئے آئی سی آئی ٹھیک ہے اب دوسرا ہم دیکھتے ای سے سیکونس میں جانا اے آئی یو یو کی سیکنس پہ اولیٹ پر اولیٹ نہیں کرنا سیکنس پہ اب ای سے کیا ہے اوکٹوپرز کلاوڈ سسٹر انویلپ انویلپ دیکھیں اس کا فرس لیٹر ای ہے تو یہ ہم سیکنڈ پہ لکھ لیں گے انویلپ ای این وی ای ای ل او پی ای انویلپ ٹھیک ہے اوکی نیکس دیکھیں آئے آئے سے کوئی ورڈ ہے یہاں پہ اوکٹوپرز کلاوڈ سسٹر انویلپ اپی کورٹ امپائی اٹرافی نہیں تو اس کو ہم سکپ کر لیں اب دیکھیں نیکس او او سے ہے کوئی ورڈ یس اوکٹوپرز اس کا دیکھیں فرس جو ہے وہ ہے او تو یہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے اوکٹوپرز او سی ٹی او پی یو ایس اوکٹوپرز ٹھیک ہے اب دیکھیں او کے بعد یو یو سے کیا آ رہا ہے امپائر تو یہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے امپائر او ایم پی آئی آئر سب سے پہلا کیا آیا ہے اپریکوٹ انویلپ اوکٹوپس امپائر یہ ہم نے اس سیکمنٹ سے لکھیں تو یہ جو ہے یہ والد ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوئے ٹھیک ہے سمجھا گی آپ کو چلیں اب آگے چلتے ہیں لرننگ تو سپیک ریڈ دکیون گریٹنگ ان فلنگ دے بلینکس using the words from the word bank کہہ رہے ہیں کہ آپ نا یہ جو گریٹنگ سے ان کو پڑھیں اور جو بلینکس دی گئی ہیں یہ ان کو فل کرنا آپ نے اس word bank کو use کرتے سب سے پہلے ہم word bank پڑھتے yes we can i am fine thank you والیکم السلام yes i am and you اب ہم گریٹنگ پڑھتے ہیں ہم questions پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا انصر کس کی اس میں آئے گا تو پھر وہ ہم لکھیں گے دیکھیں سب سے پہلے سادیا السلام علیکم آیان اب سادیا ہے وہ آئان کو کہہ رہی ہے السلام علیکم تو اس کے انصر میں of course آئان کیا جواب دے گا والیکم السلام تو یہ یہاں پر ہم لکھ لیں گے بچو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لکھ لیں والیکم السلام ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے بچو والیکم السلام ٹھیک تو سادیا کہتی ہے السلام علیکم آئان کہتا ہے والیکم السلام سادیا how are you سادیا پوچھتی ہے آئان سے کہ آپ کیسے ہیں آئان کیا جواب دے گا I am fine I am good تو اب یہاں پر wordbank میں دیکھیں کیا ہے I am fine thank you تو یہ ہی یہاں پر ہم لکھ لیں گے I am fine thank you میں ٹھیک ہوں آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے یہ ریٹنگز میں ٹھیک ہے سادیا نے کہا السلام علیکم آئان نے کہا والیکم السلام سادیا نے کہا how are you آئان نے کہا I am fine thank you اب آگے دیکھیں آگے وہ پوچھتے ہیں سادیا پوچھتی ہے are you going to the playground کیا آپ playground میں جا رہے ہیں کھیل کے میدان میں یعنی کھیلنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہے yes we can تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے یعنی کھلے ہیں کیا آپ کیا آپ بھی جا رہی ہیں and you کیا تم کیا آپ بھی جا رہی ہیں سادیا کہتی ہے yes me too ہاں میں بھی جا رہی ہوں can we play together کیا ہم کھیل سکتے ہیں ساتھ تو آئان کہتا ہے کہے گا آگے ہمیں word bank میں انہوں نے دیا yes we can تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں آئان کہے گا yes جی ہاں we can ہم کھیل سکتے ہیں ہم ساتھ کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچو آپ کو سمجھ آگئی ہے سب سے پہلے سادیا کہتی ہے السلام علیکم آئان کہتا ہے والیکم السلام سادیا کہتی ہے how are you آپ کیسے ہیں آئان کہتا ہے I am fine میں ٹھیک ہوں thank you آپ کا بہت شکریہ پھر سادیا کہتی ہے are you going to play ground کیا پھلے گراؤن جا رہے ہیں آئان کہتا ہے yes I am and you جی ہاں میں جا رہا ہوں اور آپ سادیا yes me too can we play together سادیا کہتی ہے جی ہاں میں بھی کیا ہم ساتھ کھیل سکتے ہیں آئان کہتا ہے yes we can جی ہاں ہم ساتھ کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے next انہوں نے ہمیں کہا ہے make peers of student ask them to express their willingness or unwillingness to participate in a debate one to two یا three sentences کرنے آپ نے لکھنے کے لانے اگر آپ debate computation میں debate بچوں کہتے ہیں بیس و مباعث computation مقابلہ بیس و مباعث کے جو مقابلہ ہوتا اس میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں willingness اگر آپ کی ہے تو کیوں ہے اور اگر unwillingness نہیں لینا چاہتے تو کیوں یہ آپ نے دو دو تین دن sentences میں لکھنے کے لانے یہ آپ کی home activity ہے یہ آپ لازمی کرنے تو بچوں آج کا lecture یہ تک ہے انشاءاللہ next lecture میں start کریں گے reading and critical thinking سے اپنا حیال رکھئے اور جو کام بتایا ہو کر کیا آئیے گا اللہ حافظ